موسیقی 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 گورنر جہنے角 سیگر موسیقی رحیث جہو اکشوی کو انڈیا کا حصہ بنانا چاہتے ہیں یہ خواب انڈیا کا ناممکن ہے اور میں صرف آج اس موضوع میں بات کرنا چاہتا ہوں جو مجودہ کشمیر کی صورتحار ہے اس پہ ہمیں ایک جاندار آواز پوری دنیا میں انچانی ہوگی کہ کشمیر جو ہے وہ ایک مسئلہ ہے مسئلہ کشمیر جو ہے ایک عوامی مسئلہ ہے وہاں کی ریاست کی امانگوں کے مطابق حل ہونا چاہیے نہ کہ انڈیا کی مرضی کے مطابق اور اس کے علاوہ میں آج شارٹ ٹائم شارٹ لوٹس پہ پریس کلاب کے دوستوں کا بھی شکر انگلزار ہوں کہ وہ میری شارٹ کال پہ ہم سب ساتھی پریس کلاب میں جمع ہوئے مجھ سے پہلا بھی بہت سے لوگوں نے بات کی ہے باتیں بہت ہوتی رہے گی لیکن میں صرف بمبر کی جو غیور عوام ہے اس سے ایک ہی گزارش کروں گا کہ آئیے ہم سب مل کر ایک پلی فارم جو تحریکی آزادی کشمیر ہے اس پر اکٹھے ہو کر پوری دنیا کو ایک پیغام دیں کہ مسئلہ کشمیر پر پوری پاکستانی اور کشمیری قوم یک جا ہے اور اپنی مسئلہ خواد پاکستان کی پشت پہ کھڑی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں بہت سے ساتھیوں سے رابطہ کر رہا ہوں مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے صدور سے نمائندگان سے انشاءاللہ آئندہ چند ہی گینٹوں تک ان سے مکمل رابطہ شروع ہو جائے گا اور ایک یا دو جنتا کھام آل پارٹیز کانفرنس بلائیں گے اس میں سیول سسائیٹی کو بھی بلائیں گے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بھی بلائیں گے اور اس کے ساتھ ہم بیڈیا اور جو دیگر ہمارے سٹیک ہورڈرز ہیں ان کو بھی دعوت دیں گے اور انشاءاللہ بیمبر سے ایک ہی آواز میں ہم مسئلہ کشمیر اور کشمیری بانیوں کے ساتھ ازارے یقجیتی کریں گے اور ایک جاندار پورام کریں گے اور یہ جو ہماری سیٹ اپ ہے یہ انشاءاللہ لام ٹائم چلے گا اور ہم سب دوست مل کر اس جو تحریک عدادی کشمیر ہے جس کو برحان و زفروانی نے جلاب بکشی تھی انشاءاللہ اب ہم سب لوگ اکٹھے ہو کر پوری دنیا کو یہ بتائیں گے کہ مسئلہ کشمیر جو ہے وہ حل ہونا چاہیے اور اقوام متدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے یو اینو میں جو قرارداد پیش کی گی تھی کہ کشمیری قوم کی مرضی کے مطابق یہ مسئلہ حل ہو اس پر عمل ہونا چاہیے اس کے علاوہ ہمیں کوئی حل قابل قبول نہیں اور انشاءاللہ ایک سے دو دن تک سب ساتھیوں کی مشاورہ سے پہلے آل پارٹی کانفرنس بلائیں گے اس کے بعد پھرام ایک جاندار اتجادی ریلی نکا دیں گے اور اس ہندو بنیوں کو یہ پیغام دیں گے کہ کشمیر ہمارا موسیقی